بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اس پروگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بدقسمتی سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر ابری اگرچہ شکر ہے کہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جس کا خدشہ تھا لیکن ظاہر ہے ایک انسانی جان بھی چلی جائے تو وہ اس کو پورے انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے اس خودکش حملے کے ایک اور ڈیمنشن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی آزم سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز صاحب ان کے خودکش حملے کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ جو فتوہ آیا تھا اس کے بعد یہ پاکستان میں پہلا خودکش حملہ تھا جو کل لاولپنڈی میں ہوا ہے جہاں پر ہم فوج کے سیاست میں کردار کو یا پولیس کی رشوت ستانیوں اور دیگر بنیادوں پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں جب یہی فوج کے سپاہی اور یہی پولیس کے سپاہی جب اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بڑی بددیانتی ہوگی اگر ان کو اس بات پر اپریشیٹ نہ کیا جائے نہ صرف ان کو اپریشیشن منتی ہے بلکہ میرے خیال سے وزیراعلا پنجاب نے بھی جو ایک غیر معمولی رقم کا اعلان کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کو پہنچے بھی پہنچے گی ہے ایم شور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے ایک انپریسیڈنڈٹ قسم کا اعلان کیا ہے ان پولیس والوں کیلئے سعودی عرب کے مفتی آزم نے فرمایا تھا ان کا کہنا تھا خودکش حملہ کرنا سنگین جرم ہے خودکش حملہ آور وہ ہیں جنہیں جہنم جانے کی بہت جلدی ہے خودکش حملہ آور مسلمانوں سمیت پوری انسانیت کے دشمن ہیں اسلام تو فرد واحد کی خودکشی کو بھی حرام قرار دیتا ہے خودکش حملہ مسلمان نوجوان طبقے کو گمراہ اور تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے یہ تھا کہنا مفتی آزم کا بہرحال اس کے بعد بھی کل راولپنڈی میں یہ معاملہ ہوا اور ظاہر ایک افسوسناک واقعہ اور اس طرح کے واقعات بس قسمتی سے جاری بھی ہیں ذرا اگر اپنے بلکل اصل موضوع کی طرف آئیں جس کا بھی تعلق اس فتوے اور ان واقعات سے ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کابینہ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں افواج پاکستان کے نئے سرورہ راہیل شریف صاحب کی پہلی مرتبہ شرکت ہوئی وزیر داخلہ چودری نسار صاحب نے اس اجلاس کی غیر معاملی نویت کے اجلاس کی فائنڈنگز کو کچھ اس انداد میں سمر رہا اس کے ایسے پہلے میں بتا دوں ہمارے سر ٹیلی فون لائنٹ پر موجود ہیں جناب حمید گل صاحب آپ ایکس سرویسمنٹ کے صدر ہیں اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے فارمر سر تینکیو ویری مات فور گیونگز ٹائم آپ سے اس پر تجزیہ لینا ہے پہلے بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں چودری نسار صاحب نے کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو سمرائز کرتے ہوئے کیا کہا چند ہفتوں میں میں نے قومی اسیمبلی میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں تین حصے ہوں گے ایک سیکرٹ ہوگا ظاہر ہے کہ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو دوسرا سٹیٹیجک کہ ہم نے کس طرف کیسے بڑھنا ہے کیا موجودہ صورتحالی آگے لے کے ہم چلیں گے کیا پیس انیشیٹیو ہوگا کیا ملٹری آپریشن ہوگا کیا یہ دونوں ملا کے کوئی سٹیٹیجی ایوال کی جائے گی تو یہ سٹیٹیجک دیسیشنز ہیں نیشنل دیسیشنز ہیں اس کا پہلا فیصلہ پہلے مرحلے کا فیصلہ ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور آرل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے بھی کہ ہم نے پہلا آپشن دائلوگ کو افہام و تفہیم کو امن کو دینا ہے مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں لیکن اس پر فوراں ہی طالبان کا رد عمل آ گیا اور بڑا سخت رد عمل آیا طالبان کا رد عمل بتایا تھا ہوں پھر ہونے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایر مارشن شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں طالبان نے کہا جانب یہ سابقی حکومت کی طرح پاکستان کی موجودہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی ڈالر کی بھوکی اور کمزور ہے یہ بی بی سی کو کوٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے روائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے طالبان کا یہ بیان چلایا ہے وہ کہتے ہیں انہیں علم ہے یعنی اپنے بارے میں کہنا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ حکومت اندرون خانہ فوجی کارروائی کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے مگر طالبان ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں حکومت خوشی سے کارروائی کریں ہم نے ماضی میں بھی فوجی آپریشنز کا مقابلہ کیا ہے اب بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں حکومت سے امن مذاکرات بے معنی ہیں ہم پاکستان کی حکومت کو ہٹانے اور ملک میں شرعی نظام کے لانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے آتے ہیں انہیں مہمانوں کی طرف حمید گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ شاہید لطیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ حمید گل صاحب کی اجازت ہو اگر تو میں شاہید لطیف صاحب سے ایک سوال سے آغاز کروں شاہید صاحب یہ بتائیے دھند بہت ہے آج کل پاکستان میں کیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور یہ اتنا ہو پلنی طالبان کے جانب سے ایک بار پھر یہ کہہ دینے کے بعد کیا مذاکرات کا مستقبل بھی آپ کے خیال میں دھندلا گیا ہے یا آپ کے خیال میں طالبان کی پبلک پوسٹرنگ کچھ اور ہے اور بیک ڈور کچھ اور معاملہ ہے نہیں جی میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک ڈور معاملات ہیں طالبان کی طرف سے جو بھی بیانات آتے ہیں وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بیانات بھی کلیر ہے ان کی طرف سے سٹریٹیجی اور پالیسی بھی کلیر ہے اگر دھند ہے تو شاید ہماری طرف ہے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے حکومت جو ہے وہ ڈالروں کی بھوکی ہے یہ شاید حقیقت پسند آنا بات وہ کرتے ہوں مگر بات یہ ہے کہ طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ ہی پر اعتراض ہے مگر جو سوال یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی ہے آپ کو بھی امریکہ کے اوپر اعتراض ہے مگر جو مار دھاڑ اور قتل و غارت ہو رہی ہے وہ تو عام انسانوں کی ہے تو آپ نے جو کوٹ کیا وہ مفتی عاظم سعودی عربیہ کا فتوہ کیا اگر شریعت کے آپ پابند ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو شریعت نافذ کریں گے تو پھر ان کے فتوے کی آپ کے ہاں کوئی امپورٹنس ہے قرآن کی کوئی امپورٹنس ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے اور قتل کو حرام قرار دیا گیا لیکن سر آپ کے خیال میں اس کا مستقبل کیا ہے شاید لطیف صاحب یعنی کہ آلٹیمیٹلی یہ آپریشن ہوگا یا مذاکرات ہوں گے بھی یا مذاکرات کے ناکام دور کے بعد آپریشن ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے مذاکرات کا ناکام دور اب ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے آج کل یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے میں بھی کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے میں کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا مگر اب ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو مزید آپ ہم سے موقع مانگ رہے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے اچھا پچاس ہزار جانے اگر جا چکی ہیں تو مزید کتنی جانوں کا آپ نے اب جو ہے انتظار کرنا ہے وہ کم از کم جو دھند ہے اس کو کلیر کر دیا جائے اور پھر قوم کو بتا دیا جائے تاکہ قوم اگر واقعی آن بورڈ ہونا چاہتی ہے تو پھر آن بورڈ ہو جائے چلی میں یہی بات لے کر اگر حمید گل صاحب حمید گل صاحب مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے یا جسرا شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں it is too late now مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا اب مذاکرات کا مطلب ہے مزید جانوں کا زیا نہیں یہ باردانی صاحب مذاکرات کو تو ضرور موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ بالاخر جنگ بھی لڑکے مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں at the end of the day آپ سے بات سید کرتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جس کے ساتھ تین جنگیں ہم لڑ چکے اور اس نے ایک نقصان ہمارا کیا آج ہم مر رہے ہیں ہم اس کے سمعے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور وہ ہمارا ہاتھ جٹکتے ہیں ہماری پروانی کرتے ہیں بیغتی کرتے ہیں ہماری بلکے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کی تیبل پہ آؤ اور بات کرو تو مذاکرات تو یہ ایک حقیقت ہے تاریخی حقیقت ہے مذاکرات تو آپ نہیں ان کی طرف سے ابھی تک جو میری خبر ہے اس کے مطالق تو کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی کوئی ان کو آفر ہی نہیں ہوئی اس لیے وہ تھوڑا فرسٹریشن بھی ہے وہاں پہ کہ جی یہ روز میڈیا کے اوپر تو بات کر دیستے ہیں لیکن عملا کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلنگنس طالبان کی سائٹ سے ہے مذاکرات کی یہ جو بیانات ہیں یہ ان کی نون بلنگنس کا نہیں بلکہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں آپ کی یہ رہے ہیں یہ یقیناً کیونکہ ان کے پاس دیکھیں آپ گراؤنڈ ریالیٹی ان کے لیے بھی ہیں امپورٹنڈ رکھنی جتنی ہمارے لیے ہیں ان کی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ان کی پیچے جو پشت کے اوپر جو ان کا ریلیف سلون ہے یا جو سپلائی لائن جہاں سے اس کو لوجسٹکس پر ہم ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی امریکہ وہاں سے رخصت ہوگا تو پھر انڈیا جو ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا جو امریکہ کی سردرستی ان کو حاصل رہی ہے اور کون نہیں جانتا کیسا رہا ہے کیونکہ امریکہ امیشہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا ہے تو پھر ان کے لیے جب ریلیف سون نہیں رہے گا اور پیچھے ملہ عمر صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ پاکستان مخالف نہیں ہیں پاکستان کے حق میں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان کرنے سے ہی کناب کیا تو ایسی صورت پر میرا خیال ہے کہ ان کی پسٹ جب خالی ہو جائے گی تو ان کو بھی مذاکراتی کی طرف آنا پڑے گا یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ایک آفر تو ہونی جائیے پھر پتہ چلے گا ہاں شریعت کا مطالبہ جو ان کا ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے فضل اللہ کا خاص طور پہ کیونکہ سوات کا جتنا آپریشن تھا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ تمام شریعت کے بنیاد کے اوپر ہوئے اور آپ کی رہے میں مطالبہ کتنا زیادہ جائز یا ناجائز یا چلے میں اور کوئی سمپل کر دوں کتنا زیادہ حقیقت پسند آنا یا غیر حقیقت پسند آنا ہے گل صاحب مطالبہ تو آئین کے عین مطابق ہے جس میں ہم نے قبول کا رکھا ہے قرارداد مقاصد کے مطابق یعنی سر ان کا نفاظ شریعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو تہتر کے آئین میں ہمیں نے لکھئے یا ان کا برینڈ آف اسلام کچھ الگ ہے جس کی ہمیں جھلک سوات میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے برامد ہوتی ہے کسی برینڈ سے نہیں بنتی ہے برینڈ ایک ہی ہے تالبان جس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے عین مطابق ہے نہیں 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 میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کے اوپر ضرور پکڑ لینا چاہیے لیکن اب دیکھیں نا فرنٹیر ایریاز کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں FCR فرنٹیر کرائنڈ ریگولیشن تو کوئی بھی قانون نہیں ہے وہ ایک رواج ہے جس کے مطابق ہو جرگہ سسٹم ہے البتہ جرگے کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں جرگے کے فیصلوں اور شریعت کے فیصلوں میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ وہ روایت کے مطابق چلتے ہیں اور شریعت جو ہے وہ روایت میں بلیو نہیں کرتی وہ تو قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر بلیو کرتی ہے تو اس کے لیے اگر ان کو کہیں دیکھنا سواہت میں بھی مسئلہ تھا کہ سواہت کی ریاست کا ایک قجربہ تھا وہاں طویل عرصے سے شریعت حافظ تھا اگرچہ وہ شریعت عام پوری شریعت تو نہیں تھی لیکن وہ محدود نوعیت کی شریعت جو ہے اس سے لوگ بڑے مطمئن تھے امن تھا بلکہ وہ علاقہ تو بلکل وہاں سے آرنی ہوا کرتے تھے بہت ہی دوسائی قسم کے پڑے لکھے لوگ تھے کیونکہ میرا خود پرانا تعلق سواق سے ہی ہے کہ ہم ملیر کے رہنے والے ہیں اور ابھی بھی آپ پرنس آرنگ ریب سے پوچھئے یا ان کے پاکی خاندان والوں سے پوچھئے وہ کہیں کہ شریعت زمانہ میں وہاں گیا ہوں اور ان سے لوگوں سے ملا ہوں ان سے کہا کہ انیس سو انہتر میں جب یہ ختم کیا گیا اور سواق کو مرد کیا گیا اور شریعت کے بعد بجائے وہاں پہ تھانے اور پولیس اور یہ سارے کر دیا گیا تو ہمارا امن برباد کر دیا گیا میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے جو بات آپ نے کی اگر آپ اگری کرتے ہیں حمید گل سے تو یعنی یہ بتائیں ان کی رائے ہیں کہ اب تک جو تاتل ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور طالبان کی جانب سے اس طرز کے بیانات ان کی مذاکرات سے نون ویلنگنس نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے سرعام مذاکرات پر آماد کی اور دراصل مذاکرات سے فرار یہ فرسٹریشن ہے جو طالبان کے ان بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے دیکھیں جی ہمارے سامنے تو دونوں کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں حکومت جو ہے اے پی سی کے بعد کلیر ان کی طرف سے بیان آیا کہ جی ہم مذاکرات کے حق میں ہیں اور اے پی سی نے ان کو پورا منڈیٹ دیا ہے اب حکومت درمیان میں ان مذاکرات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا افٹ کرتی رہی وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہم دوسری سائیڈ کے یہ کہنے پہ یہ تسلیم کر لیں کہ حکومت کی طرف سے آمادگی نہیں ہے حکومت تو کھل لم کھلا آمادگی کا اظہار کر رہی ہے اے فٹال اس کی آمادگی یا ان پہ راضی نہ ہونا وہ تو دوسری سائیڈ سے بات ہو رہی ہے نا اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سٹیپس نہیں لے رہی تو اگر حکومت سٹیپس نہیں لے رہی اور اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیں اگر آپ سنجیدہ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ درمیان میں ایک رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے یا تو پھر حکومت اس کا جواب دے حکومت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی جو طالبان بات کر رہے ہیں ہم نے تو اپنی پوری عمادگی کا اظہار کیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسری طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کیا وہ مذاکرات والی کاروائیاں ہیں کہ اس دوران جو قتل و غارت ہے وہ جاری ہے ابھی پچھلے دنوں سے پھر ایک ویو دہشتگردی کی آگئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ پھر اٹیکس ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بیانات بھی آ رہے ہیں حکومت نے دوبارہ کل جو کیبنٹ اس میں کیبنٹ جو ہے آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں اس نے عیادہ کیا ہے اس بات کا اور جو ہی اس نے عیادہ کیا ہے ابھی تو بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں آیا یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان کا ایک بیان آنا اور اگلے ہی دن دوسری طرف سے یہ بیان آ جانا کہ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے یہ کیسے بیچ میں درمیان میں آ گیا بھی تو حکومت نے اس پر سے زیادہ سٹیپ بھی نہیں کہا ہوگا ہمیر گوز صاحب یہ اپیرز ای بیان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک تو یہ کہ تالبان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں کرنے مذاکرہ آپ کی اس میں انٹرپیٹیشن نہیں ہے کہ نہیں یہ کہہ تو یہ رہے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے پھر ان کے سر ایکشنز بھی تو ان کے بیان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں مثلا اگر واقعی یہی بات ہوتی تو تالبان کو یہ کہنے میں کیا آر تھی کہ صاحب ہم تو چاہتے ہیں لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے اس لیے اب ہم نہیں کر سکتے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے آپ کیجئے شوق کو تو ان تمام در شواہد اور بیانات کے باوجود آپ کو کیوں یہ شابہ ہے کہ دراصل تو وہ مذاکرہ چاہتے ہیں بس کہہ نہیں رہے دراصل میں ایک میں کچھ زیادہ باخبر ہوں ان معاملات کے سلسلے میں وہ شاید لفیت صاحب سکت فرما رہے ہیں لیکن ان کی کیونکہ میرے مقابلے میں ذرا خبر کا جو ہے وہ زیادہ مجھے میری خبر کے اندر تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب تشریف کے جائے تھے وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ان سے اور اس کو ایکسپوز کر دیا جیمز ڈوبنز جو سپیشل فورسٹ جو کے نمائندے ہیں وہ عمر صاحب کے سپیشل ریپزینٹیٹیو وہ نے کہا کہ نواز شریف نے ترزائی سے کہا کہ آپ یہاں پہ اڈے جو رکھنے کا معاہدہ ہے اس کے پر درست کر دیں ترزائی صاحب تعمل کر رہے ہیں اور وہاں پہ اسرار دی جاری ہے اب یہ بات حکومت تردید نہیں کی ہماری طرف سے اس سے اندازہ ان کو ہوا ہے جو اپوزیشن کو کہ یہ حکومت ایک طرف تو ہمارے ساتھ مذاقرات کا ڈول ڈال رہی ہے اور دوسری میرا یہ اندازہ ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ نئی جناب آپ کے اڈے موجود رہیں اگر اڈے موجود رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی خانہ جنگی جاری رہے گی اس کے برے اثرات پاکستان کے اوپر ملتب ہوتے رہیں گے تو بہت سے اشارے ایسے حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ابھی بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے یہ اس طرح تو ضرور قائم کرنا ہوگا کہ یہ بدلے کی جنگ جاری ہے اس میں فتحوں کے ساتھ اثر نہیں بڑھتا لیکن امید گل صاحب کمیگ بیک تو وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں اور سے پہلے بھی اپنے ویڈیو بیان میں بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے جو پاکستان میں کاروائیوں کا معاملہ ہے وہ صرف امریکہ کی افغانستان میں موجودگی اور انخلاص سے متعلق نہیں ہے نہ ہی پاکستان کے امریکی اتحادی انہیں سے متعلق ہے بلکہ پاکستان میں شریعت کے نفاظ سے متعلق ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ کی اور ان کی استعلاح میں تو فرق ہے ان کو اس بات پر کیسے قیل کیا جائے کہ نیس صاحب یہ والا اسلام نہیں یہ والا اسلام ہو گئے یہاں پر اس پر کیسے ہم دیکھیں ہر ایک چیز کے اوپر کوئی ایک جھگڑا ہوتا ہے انٹرپٹیشن کے اوپر تو اس کا کام ہوتا آئین کے مطابق اس کو تیہ کر دیا جائے آئین فیصلے بہت بڑے بڑے کرتا ہے میرا فارمولا یہ ہے کہ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ عمل لائے جائے اور کیا حملہ کر کے نورت وزیر باقی سب جگہ سب ایجنسیز میں ہم نے حملے کر لیے ابھی صرف نورت وزیرستان رہ گیا ہے بلکہ پہلا حملہ تو نورت وزیرستان نہیں ہوا تھا آپ کو معلوم ہوئے کہ نیک محمد دوہزار چار احمد ضعیب وزیر تھا اور وزیرستان میں حملہ ہوا تھا اور میدہ شقعی جو ہوا تھا وہ بھی نورت وزیرستان میں ہوا تھا لہذا یہاں بھی کر چکے ہیں پہلے حملے لیکن اس وقت وہ طاہر یلدہ اس قسم کے لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکال دیا خود ملہ حافظ گل بہادر اور حاجی نظیر کے لوگوں نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا تو یہ یعنی لوکل لوگوں نے کیا فوج کے ساتھ ملکے لوکل لوگوں نے اس کو خارج کر دیا واصل ہو جائے گی ان سے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے حملہ کرنے سے کیا دہشتگردی میں کمی واقعہ ہو جائے گی مقصد ہوتا ہے نا ہر ایک پولیٹیکل پرپلز ہوتا ہے جب بھی جنگ لڑتے ہیں آپ تو اس کا ایک پولیٹیکل پرپلز ہوتا ہے پولیٹیکل پرپلز یہ ہے کہ دہشتگردی میں کمی واقعہ ہو جائے یا بہت خوشی ہوگی کہ بالکل ہی ختم ہو جائے لیکن کیا اس سے حملہ کرنے سے دہشتگردی پھیلے گی یا کم ہو جائے گی یہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے کہ دہشتگردی اب جو جو حملے کیے گئے کیا اس کے نتیجے میں دہشتگردی پھیل گئی یا کم ہوئی بس میں اسی آرگیومنٹ پہ ٹھیک میں بالکل یہی آرگیومنٹ یہی سوال آرگیومنٹ سوال کی ہی صورت میں شاہد حتیف صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ شاہد صاحب اگر آپ کا یا کسی بھی اور کا آرگیومنٹ انکلائنڈ ہے توورڈس آپریشن تو پھر اس کے لئے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے کونسی جگہ چھوڑی کہاں آپریشن نہیں کیا اور آپریشن کے نتیجے میں کہاں امن آیا تو ایز حمید گل سیڈ ارلیئر کہ اگر آپ نے جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہے تو بھائی ابھی کیوں نہیں آجاتے جہاں آپریشن کیا وہاں کیا ملا سر فائنل کومنٹ شاہد صاحب دیکھیں اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں دنیا کے مارڈلز کو دیکھنا ہے اگر ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا اپنے قوانین کو سخت کیا اور اس کے خلاف ایکشنز لیں اس کے بعد بومبے نہیں ہوا اگر سری لنکا میں دہشت گردی ہوتی رہی تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی ایک مارڈل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلینڈلی ان مارڈلز کو فالو کریں مان لیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے خلافی بقاوت کا عالم بلند کر رکھا ہے اگر ہم دوسری آرگومنٹ جو بھی کچھ دیر پہلے جنرل صاحب نے دی کہ جی افغانستان میں نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اڈے آپ ان کے واپس رکھنے کے لیے دسخت کر دیں جس سے یہ آپ کے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ایسی ہرگز نہیں ہے یہ ٹی ٹی پی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے امریکنوں کے بارے میں جو مطالبات ہیں وہ تو افغان طالبان کے ہیں ٹی ٹی پی نے کیا کبھی کہا کہ امریکن جو ہیں وہ چونکہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ پاکستان کے خلاف اپنا علم جو ہے وہ بلند کیے رکھیں گے ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے وہ تو شریعت ریلیٹڈ ہے وہ آپ کا آئین آپ کا قانون آپ کی آپ کا دین اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کی شریعت کا علم یہ ہے کہ جب گرجہ گھر پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا مگر شریعتاں یہ جائز تھا تو دیکھیں یہ بہت بڑے تضادات ہیں ہم ان چیزوں کو ان کے اصلیت جو ہے اس کے پیچھے ان کو دیکھیں اور جو حقائق ہیں زمینی ان کو دیکھیں اگر ہم انٹرپیٹ کریں گے یا یہ کہیں گے جی کہ کچھ چیزوں کا انفرمیشن ہے اور وہ اندرونی انفرمیشن ہے جس کی بیس پر ہم یہ اگر آرگومنٹ کریں گے میرا خیال ہے وہ جائز نہیں ہوگا اس ملک نے بارہ سال بہت کچھ بگت لیا جیسے میں کہہ رہا ہوں مذاکرات آپ کیجئے ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے مگر اب حکومت یہ بھی بتا دے کہ ان مذاکرات میں کوئی ٹائم پیریڈ فردر رکھنا ہے یا یہ جانے مزید کتنی زائع ہوں گی جب تک ہم مذاکرات کی بات کرتے رہیں گے دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ مذاکرات اگر نہ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے تو ان کی کیا کنڈیشنز ہیں جس کے تحت مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمیں اس پر کوئی کنڈیشنز آج تک نہیں بد نظر آئے کہ وہ یہ کہتے ہیں تنظیم کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے یہ اس امر کی غمازی نہیں کرتا کہ ان کے امور پاکستان سے متعلقہ ہیں امریکہ وفغانستان نے انہوں نے یہی بات کہی ہے ان کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان لوگتہ نظر کو کوئی کلی ایک طرفہ نہیں لینا چاہیے میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی جو سپاہی مارا جاتا ہے وہ میرا بچہ ہے میرا بھائی ہے میرے وہ رشتہ دار ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت مقصان اس کا ہو رہا پانچ ہزار پچاس ہزار جانے تو ہم نے کسی بھی جنگ میں نہیں گوائی جو ہم نے اس جنگ میں گوالی ہے تو یہ تو بہت تحولنا الناک ہے لیکن اس کو بہرحال کسی طریقے سے ختم کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ چڑھ دوڑا جائے وہ ٹھیک ہے ایک آپسن ہے کھلا آپسن ہے آپ کے پاس فوج ہے آپ حکم دے سکتے ہیں دوسرا آپسن یہ ہے کہ آپ نے بارہ سال تو یہ کچھ کر کے دیکھتی ہے لیکن اس کا نتیجہ ہے یہ نکلا کہ جنگ تو کراچی میں بھی پھیل رہی ہے وہاں بھی کس ہوتا ہے تو کراچی نے کیا کرے کہ وہاں بھی خوج لانچ کر دے زیادہ کیجولٹیز کراچی میں ہوئی ہیں ان دنوں میں وہاں بہت بھی لوگوں کو روزانہ پندرہ بیس آدمی مار دی جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ بھی ایک بسٹرب سیچوئیشن نہیں ہے اب جہاں تک ڈیمانڈ ہے شریعت کا تو میں بھی شریعت مانگتا ہوں اس وقت کے اندر لیکن وہ شریعت نہیں مانگتا میں کراچی مقاصد کے مطابق جو اوجیکٹیز ریزروشن تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئین کھڑا ہوئے ہیں اس کے اندر جہاں پہ تلاع دات ہیں وہ بڑے واضح ہیں ایک طرف اللہ کی حکم رانی کو آپ قبول کر رہے ہیں اور اسی آئین میں آپ پھر جو صدر زہداری صاحب کو اس طرح دے رکھتا تھا ان کی جو کچھ جلز کے اوپر کوٹ کیا تھا تھا اور اس سے بشمار اور دوزارات ہیں تو شریعت کا فیصلہ کون کرے گا کیا شریعت ہے now this is the issue اس کا یہ مطلب ہے کیا وہ طالبان کریں گے کیا وہ دیوبندی کریں گے پریل بھی کریں گے سیہ کریں گے یہ سنی کریں گے یہ وہاں بھی کریں گے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا فیصلہ فیڈل شریعت کوٹ بکائی تھی اسی چیزیں آپ کے پاس اور سپریم کورٹ کا آپ کے پاس ایک شریعت بینچ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو میکنزم موجود ہے اور اس میکنزم پر عمل درامت کر کے ہی شریعت کا نفعہ عمل میں لے میرا فارمولا کنی ہے نا ایک منٹنا آخری بات کر لوں میرا فارمولا یہ ہے کہ آپ ان سے کہو کہ اچھا آپ شریعت مانگتے ہو تو ہم ایک شریعت کورٹ وہاں لگا دیتے ہیں دیتے ہیں تو وہ شریعت دے دیں گے لیکن پہلے پیسٹا تو ہو جائے کہ شریعت کیا ہوگی تو ہم شریعت کورٹ ایک لگا دیتے ہیں پیڈل شریعت کورٹ کا ایک بینچ لگا دیتے ہیں ایف آر بننو میں ایف آر بننو وہ علاقہ ہے جو کہ نہ تو پوری طریقے سے ٹرائبل ہے اور نہ وہ پوری طریقے سے سیٹلڈ ہے تو ایف آر بننو میں لگا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو انڈیملیٹی دیتے ہیں آپ آئیں یہاں اپنا کیسٹ پر پریزنٹ کریں کہ شریعت کیا ہوگی تو میرے خیال ہے کہ قرآن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر بگڑے ہوئے آدمی کو درست کریں بہت شکریہ حمید گل صاحب شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب کی رائے کے مذاکرات کو ایک موقع دیا جانا چاہیے تھا اب موقع دیا جانے کا مطلب ہے کہ مزید جانوں کا زیاد حمید گل صاحب ایک فارمولی کا تحصیتہ کرتے ہیں آپ نے سنے چھوڑا تا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جناب اس پرائیم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آج پاکستان کی قومی اسیملی میں بڑا انٹرسٹنگ دن رہا کچھ افراد کچھ ایسے انڈیویجولز اپنے مزاج کے بڑے برخلاف بولے کچھ ایسے افراد جن کا مزاج عام طور پر بڑا دھیمہ ہوتا ہے وہ آج بڑے سخت انداز میں گرجے برسے اور ایک اور لفظ نے مسئیمت کھڑی کر دی اس سے پہلے میں یاد ہے کہ کسی کو لفظ شرمناک پہنگا پڑ گیا تو افتخواہ چودری صاحب نے انہیں بلالیا تھا اس سے پہلے میں یہ بھی یاد ہے کہ سینٹ میں سینٹرز ناراض ہو گئے تھے اور وجہ یہ تھی وجہ یہ تھی جناب کہ چودری نصار سب کو کہتے ہیں رویہ بڑا ہی ان کے خیال میں بہت ہی پراؤڈ ایٹیٹیوڈ بہت ہی روڈ ایٹیٹیوڈ تھا نتیجتاً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سینٹ سے باہر سینٹ لگی آج لفظ تماشے نے تماشا لگا دیا اور چونکہ سپیکر نے کہہ دیا ہے کہ لفظ تماشا غیر پڑنے معنی نہیں ہے اس لئے میں بار بار بلوں گا اس لئے کے لفظ غیر پڑنے معنی نہیں ہے تو آج جو تماشا ہوا وہ کس تماشے کے استعمال پر ہوا اور کس کانٹیکس میں وہ لفظ تماشا استعمال کیا گیا یہ تماشا دیکھئے درہا تماشا لگایا گیا تھم امپریشن کی حوالے سے ایک جماعت کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں ایک جماعت کی طرف سے اور یہ تماشا لگایا گیا یہ تماشا لگایا گیا اب جو تماشا لگت ہو گیا تو پھر اس تماشے کا اختتام یہاں پر نہیں ہوا چودری نصار صاحب نے کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا ان کی طرف سے نہیں میں ایک جماعت کی طرف سے اس سے پہلے ہم کراچی کی پرسپیکٹر میں سنتے تھے ایک سیاسی جماعت آج چودری نصار صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی جماعت قلب استعمال کیا لیکن تماشا پھر اس کے جواب میں دو سیاسی جماعتوں نے لگایا اور اپوزیشن متحد نظر آئی اس معاملے پر خرشید شاہ صاحب اور شاہم حمد قریشی صاحب ساتھ ساتھ نظر آئے اس تماشے کو دیکھئے درہا دیر داخلہ کے الفاظ ہیں آئے دن پی ٹی آئے اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے ہم نے اس سیشن کا بائیک آٹ کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ لف جو ہے تماشا یہ کٹبتری کا کھیل ہوتا ہے اور یہ بھی سی وی میں یاد آئے شاہم حمد قریشی صاحب پرانی یاد ہے تازہ ہوئے یہی منظر ہوا کرتا تھا یہی پیپلز پارٹی کے لوگ آج منظر وہی تھا لیکن شاہم حمد قریشی کا تشخص مختلف تھا اس کے بعد یہ لفظ تماشا جو ہے یہ ٹریول کرتا ہوا سینٹ میں پہنچا اور جب یہ لفظ تماشا سینٹ میں پہنچا تو یہ تماشا سے ہو گیا ڈراما اسحاق ڈار صاحب بات بہت ہی اپنے انیوزول انداز میں اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر حکومتی اور اکنومک افیرز کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اور یہاں پر ڈراما لگایا ہے ڈراما آگیا وہاں پر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فیکشن فگرز میں رہ کر بات کیجئے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں یہاں پر سب کی فائلیں کھولوں گا پھر میں یہاں پر سب کے ریکارڈ کھولوں گا اور اس کے جواب میں چودری اتزاز احسن صاحب بھی خوب گرجے بڑسے which was very unusual of چودری اتزاز احسن as well بارالہ اس سارے معاملے میں حکومت کو ایک حکومت کو ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ سرکاری ٹیلیویجن پر قائدیز بختلاف جو ہے سہرٹ میں چودری اتزاز احسن صاحب ان کی تنقید سے بھرپور تقرید براہ راست نشر کی گئی تو it was very unusual of خرشید شاہ صاحب then شام محمود قریشی صاحب then عساق ڈار صاحب then اتزاز احسن صاحب and then خاجہ سعاد رفیق صاحب as well very unusual of سعاد رفیق صاحب آج خوب گرجے خوب برسے جو کہ عموماً ان کا مزاج نہیں ہے اور عمران خان صاحب پر تو بہت ہی برسے اب شاید غصے کی وجہ یہ ہو کہ وہ جو کچھ ہلکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریکاؤنٹ ہوگا اس میں ایک سعاد صاحب کبھی ہلکہ ہے یا کیا وجہ رہی لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سعاد صاحب نے یہ کہا اگر ہم خاموش ہیں عمران خان صاحب اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے تنوں کا اور آپ کی یہ جو آپ دھول اڑا رہے ہیں اور جو جھوت بول رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے خود آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں کارہہ نمائیہ سر انجام دیتے رہے ہیں کیا وہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں آپ ستی سویتری نہیں ہیں آپ جو ہیں ست کو پتا ہے اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیراعظم نہیں بن سکے تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا کیوں انتقام لے رہے ہیں وزیراعظم نے بننے کا انتقام کیوں لے رہے ہیں وزیراعظم بننے کا اچھا جنب تو یہ معاملہ اب یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا یہ سارا معاملہ ظاہر ہے اس کا تعلق ہے نادرہ سے اس کا تعلق ہے مقناطیسی سیاہی سے اور اس مقناطیسی سیاہی کے معاملے پر چودری نسار صاحب بارہا یہ وضاحت دیا چکہ وہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ اور کیا کروں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو متعلقہ ادارہ ہے نادرہ وہ میں الیکشن کمیشن کے انڈر میں دیتا ہوں میں اس سے زیادہ کیا کہوں صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا مقناطیسی سیاہی کی استعمال کی حوالے سے آپ کو یہ سنواتے ہیں کہیں بھی مگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی تو قصور جو بھی یہاں ممبر بیٹھے ہیں خواہ اس طرف ہیں خواہ اس طرف ہیں ان کا تو نہیں ہے یہ ان کی ذمواری تو نہیں تھی جن کی ذمواری تھی آپ مجھے نام دیں وہ کل نہیں آج اریسٹ ہونے چاہیے اب یہ ایک بڑا مممہ بنا ہوا ہے کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی الیکشنز میں یا نہیں ہوئی چودری نسان صاحب نے کہا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی تبھی تو ویریفائی نہیں ہو پا رہے انگوٹے آپ کو کراچی کا واقعہ بھی یاد ہے جہاں ہزاروں ووٹ ویریفائی نہیں ہو پا ہے اور چودری نسان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر استعمال نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے اعتزاز احسن صاحب نے اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا کہ جناب اگر مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں بھی ہوئی تو یہ کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ انگوٹہ ویریفائی نہیں ہو سکتا کہ کونسا انگوٹہ کس نے لگایا ہے اور اعتزاز احسن صاحب مقناطیسی سیاہی کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے یہ بولے ہم سٹینپ پیپرز ہیں ان پہ کوئی نادرہ کی میگنیٹک انک نہیں لگی ہوتی الیکشن کمیشن کی اگر وہ پڑا جا سکتا ہے انگوٹہ اگر سمجھ نہیں ہوا وہا پڑا جا سکتا ہے تو وہ اوبر کے وہ دو سیکنڈ میں اوبر کے شراختی کارڈ سامنے آ جاتا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں میگنیٹک انک کی لیکن آپ کی جانب سے مضامت ہے آپ نہیں چاہتے کہ یہ میچ کیے جائے تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال نہ ہونے کے باوجود بھی تھمز تو ویریفائے کیے جا سکتے ہیں لیکن مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی اس مومن کو حل کیا تھا ہمارے پروگرام میں سیکریٹر الیکشن کمیشن استعاق صاحب نے جب یہ مقناطیسی سیاہی کا معاملہ بلکل پہلے اٹھا تھا جب یہ کراچی میں ایک ہلکے کے حوالے سے بات سامنے آئی اور پھر کچھ اور ہلکوں کے حوالے سے تب کسی بھی ٹیلیویجن پروگرام میں پہلی اپیرنس دی تھی سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اور انہوں نے یا آپ نے وزیر داخلہ صاحب کا بیان تو سن لیا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی اس لئے ویریفائے نہیں ہو سکتا اور اس میں میری کیا غلطی لیکن سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پہلی دفعہ کسی بھی ٹیلیویجن چینل پر موقع دیتے ہوئے کیا کہا تھا آپ کو وہ سنواتے ہیں آپ ان تمام تر خبروں کی یا بیانات کی تردیت کر رہے ہیں کٹیگوریکلی جس میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے مطلوبہ انک فراہم ہی نہیں کی گئی آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے پراہم کی گئی میں آپ کو فیکچل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ نادرہ نے جو فارمولا ہمیں دیا وہ فارمولا پی سی اے سی آئی آل لیوارٹی کو بیجا یہ میں ریکارڈ کے ساتھ محل ہے اس کی صرف بات نہیں کروں گا وہاں سے پی سی اے سائل لیوارٹی نے ستر ازار پورنگ سٹیشن کے لیے انک بنائی یہ سی آئی بنائی وہاں سے لے کے گئے یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئی وہاں سے ریزائیڈنگ آفیسر کے پاس گئی وہاں کھوڑ لے گئی اور وہاں یہ دون اوپیڈ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب وہاں پہ یہ استعمال کیوں نہیں ہوئی آیا انک نہیں تھی یا اس میں وہ بدل گئی یہ کیا ہوا یہ لوگوں نے استعمال نہیں کی اس میں جو ہے اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے یہ بہت اپارٹن بات ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام کیا اس کو دیا اور یہ اچھی بات ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے آپ آگے چلیں تو پھر میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گا یہ بلکل نیا معاملہ ہے یہ نصار صاحب کہہ رہے ہیں مقنہ جی سیائی استعمال نیوی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن کے سیکیٹری کہہ رہے ہیں بھائی استعمال تو ہوئی تھی ہم نے چھپوائی بھی تھی ہم نے دی بھی تھی اب وہ استعمال نہیں ہوئی یا کوئی لے گیا یا کسی نے چھپا دی تو اس کی تحقیقات کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقنہ جی سیائی کا معاملہ نہیں ہونا انہوں نے کہنا ہے استعمال نہیں ہوئی انہوں نے کہنا ہے ہم نے تو خود چھاپی تھی اس نے پتہ نہیں کسی نے کہاں رکھ دی کیا ہو گیا مکنہ تیسی سیائی کا معاملہ کبھی سیاہ و سفیز شاید نہ ہو پا ہے یہ جو ایوان میں آج ایک میچ پڑا رہا اس حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ آپ کو ساؤنڈ بائٹس دکھائے جائیں تاکہ آج کا جو ایوان میں جو مسلم لیگ نون بمقابلہ اپوزیشن چلتا رہا اس کا احوال دکھائے جائے جب ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو جو دوسرا میچ ہے پاکستان بمقابلہ سرلنگا اس کا احوال بتائیں گے ایک بریکی بات